اسلام علیکم بہت ایکسائیٹمنٹ تھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ وہاں پہ آج ہی اکٹھے ہوئے تھے اور بات تو یہ بنتی ہے کہ اس کا ہم انیلیسس کریں کہ کیا عمران خان صاحب جو پولیٹیکل ڈائنیمک انلیش کر رہے ہیں جو وہ یہ جلسے کر رہے ہیں جو ایک پابلک اپینین شیپ کر رہے ہیں کیا اس سے پاکستان کے سیاسی اور انتظامی دھانجے سے وہ ایک ارلی الیکشنز حاصل کر پائیں گے اور نہیں کر پائیں گے تو مزید ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہوگی لیکن پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ سے پومیس کیا تھا جو میں آپ سے سن گھنٹے پہلے کی کہ میں ایک سپیشل سپیسیفک ویڈیو کر کے ایک اوورویو آپ کو دوں گا پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کا اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ بہت عرصے سے یہ چاہمگوئیاں ہو رہی ہیں یہ سپیکیولیشنز ہو رہی ہیں ایک کونسپسی تھیری جو ہے وہ گردش کر رہی ہے پاکستان کے میڈیا میں سیاسی حلقوں میں لیکن اب کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس کے استعمال کرنے کا وقت آگیا وہ گردش چیز کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے بھی قردم قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کیس میں اتنا ایک پوٹنشل ہے کہ خود عمران خان صاحب کی ڈسکولیفیکیشن ہو سکتی ہے یہ تھیری تو بہت دیر سے چل رہی کئی مہینوں سے چل رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کیس کو یوز کیا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان میں چھ سات سال سے اس کیس کو لٹکا کے رکھا وایا کوئی وجہ ہی ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا لیکن گزشتہ دو دنوں میں اس حوالے سے بہت زیادہ جو چہمگوئیاں ہیں جو تھیریز ہیں وہ بھڑ گئی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کیس پریزنٹ ہوا جہاں تحریک انصاف پیٹیشنر تھی بابر جو اسے کہتے ہیں اکبر ایس بابر ہیں ان کے خلاف جہاں کچھ اپنی ایک پیٹیشنر لے کے گئی تھی اور اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے عونربل جج صاحب نے موزر جج صاحب نے وہاں پر فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان جلد جلد تیس دنوں کے اندر اندر تمام پارٹیز کو سن کے جو ہے اس کا فیصلہ کرے اور اگر یہاں پر تحریک انصاف نے کوئی فر بڈن یا پروہیبٹڈ فنڈنگ کو استعمال کیا ہے جس کا پاکستان کا آئین قانون اور کانسٹیوشن ارادت نہیں دیتا تو پھر اس کی امپلکیشنز ہوں گی نہ صرف اس سیاسی پارٹی تحریک انصاف کے لیے بلکہ اس کے چیئیمن کے لیے بھی اس کی امپلکیشنز جو ہیں وہ سیریس ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اکبر ایس بابر صاحب کو جو تحریک انصاف نے استعداد کی تھی کہ انہیں اس کیس سے الگ کیا جائے یا اس کیس کا ریکارڈ جو ہے ای سی پی کو روکا جائے کہ اکبر ایس بابر کو نہ دے وہ ریکارڈ نہیں جو اکبر ایس بابر خود لے کر آئے میں بلکہ وہ ریکارڈ جو پی ٹی آئی نے خود سے جمع کر آیا ہے اپنے بینکنگ ریکارڈ اپنی ڈونیشنز کی فنڈنگ کا جو ریکارڈ الیکشن کمیشنر پاکستان کے سامنے جمع کر آئے جس میں پتہ نہیں چالیس ہزار یا اس سے بھی بہت زیادہ بہت زیادہ جو لوگوں کے انڈیویجل لوگوں کا ڈیٹا ہے وہ تحریک انصاف کی جو ریکویسٹ تھی اسے عدالت میں رد کر دیا ہے جو چونکہ ڈیسیشن کو پریڈی سائز کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی فنڈمنٹلی بہت عجیب چیز ہے بکوز ایک پارٹی کی جو فنڈنگ ہے اس کی ڈیٹیل ای سی پی کے پاس ہو سٹریڈمنگ کے پاس ہو بینکنگ کے پاس ہو گورمنٹ کے پاس ہو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر اسے اکبر ایس بابر جو کہ اس وقت تحریک انصاف کے مخالف ہیں عمران خان کے خلاف شدید جذبات رکھتے ہیں کیونکہ ہمیشہ جب لوگ کبھی کسی کے پہلے دوست ہوتے ہیں قریب ہوتے ہیں تو پھر وہ شدید دشمن بن جاتے ہیں اور اگر اس بابر کی یہی صورتحال ہے اور پھر اس کے بعد تو یہ ہے کہ دوہزار تیرہ کے بعد اگر اس بابر صاحب کو کلٹیویٹ کر لیا ان کے ساتھ ایک بہتر روابط اسٹیبش کر لیے پی ایم ایل این نے اور پھر پی ایم ایل این نے ان کو اپنی پالٹکس کے لیے یوز کیا تو بات تو بڑی مناسب تھی کہ ان کو یہ ڈیٹر ریکارڈ نہ دیا جاتا لیکن جب کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے بعد ایک بڑی انٹینس انٹینسی فائٹ سپیکلیشن شروع ہو گئی ہے کہ یہاں پر ایک پلان جو ہے وہ لگتا ہے کہ کیسے اس کیس کو استعمال کیا جا سکتا ہے خاص کر کے یہ جو ورڈنگز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈیسیزن کا جو پیراگرافہ پر کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میں سکرین کے اوپر دکھا بھی دوں اس چیز کو اب میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے ظہر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی بہت انڈیسٹیننگ ہو اس کی کیا سگنفیکنس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ تاریخ راہوں میں مارے گئے کوئی بھی پلان کوئی بھی سکرپٹ کوئی بھی سازش کوئی بھی منصوبہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب بہت زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اگر وہ جو کسی پلان کے کوئی ایک وکٹم ہوں اور اس کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکٹم کوئی خالی عمران کان اور تحریک انصاف نہیں ہے اس کے پیٹنشل وکٹم پاکستان کی پالٹکس ہے آپ سب لوگ ہیں پاکستان کے لوگ ہیں تو جتنا زیادہ لوگوں کو اس کیس کے فنڈیمنٹلز کا اس کے بیسکس کا پتا ہوگا جتنی اس کے حوالے سے اویرنس ہوگی آگاہی ہوگی انڈسٹینڈنگ ہوگی سوچ سمجھ ہوگی اتنا زیادہ جو possibility exploitation کی ہے وہ کم سے کم یہاں پہ رہ جاتی ہے تو اس لیے میں چاہا رہا ہوں کہ میرا مقصد ایک world overview دینے کا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں ایک interest پیدا ہو سکے آپ خود اس کے بارے میں دیکھیں سوچیں سمجھیں debate کریں questions raise کریں اگر میرے سامنے questions raise کریں گے تو میں اسی ویڈیو کی نیچے ان کی جواب دینے کی بھی آپ کو کوشش کروں گا اچھا point میرا پہلا یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کے اور یہ foreign funding case پی ٹی آئی foreign funding case یہ term یہ اسطلاح آپ نے سینکڑو دفعہ سنی ہے ٹیلیویشن کے news bulletins میں ٹیلیویشن کے programs کے اندر اخباروں کی reports stories اور columns میں اس کے حوالے سے اداریے بھی لکھے گئے ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوتی ہے opposition کے روحنمہ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بات کرتے ہیں ای سی پی کی فیصلے کوٹ ہوتے ہیں اخباریں بھری پڑی ہیں میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑو دفعہ یہ matter report ہوا ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ معاملہ ہے کیا اور یہ صرف آپ کی صورتحال نہیں ہے اکثر ٹیلیویشن anchor persons کی اکثر میڈیا persons کو بھی نہیں پتا اس کی بجاہ ہے کہ جو reporting کی جاتی ہے پاکستان کے اخبارات میں پاکستان کے ٹیلیویشن چینل میں بہتر ہیں and despite all criticism one of the best paper is the dawn اور business recorder بہت اچھا paper لیکن ان سارے اخباروں کی جو limitation ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو stories ہیں وہ بڑی incomplete ہوتی ہیں بڑی patchy ہوتی ہیں اس میں کبھی کوئی background نہیں ہوتا انگریزی بھی بہت خراب ہوتی ہے dawn کی اور tribune کی انگریزی بہتر ہے باقی اخباروں کی انگریزی اور انگلیش کی contextualization ہے اور جو language کا use ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے جس کے عدد سے اس کو اگر آپ پڑھیں تو کچھ اس پہ سامجھ نہیں آتی ایک اخبار جو ہے the news جو غالبین پاکستان کا in terms of circulation and perhaps leadership شاید سب سے بڑا اخبار لوگ کہتے ہیں ہے چاہے dawn سے بھی زیادہ اس کی leadership ہے کہا جاتا ہے at least لیکن اس کے حالات یہ ہیں کہ اس کے جتنے بھی جو news میں کام کرتے ہیں بہت ہی کم لوگوں نے نیوز میں گزشتہ 20-30 سال میں جب سے یہ اخبار بڑھنا ہے میرا حال ہے اس کو بتیس برس ہو گئے ہیں ان بتیس برس میں شاید بتیس لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جنہوں نے اس اخبار میں کام کیا جو ایکچولی انگریزی بول سکتے ہیں یا اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی میں اپنے گرد و نواہ کے اندر اپنے ہلکہ احباب کے اندر انگلیش کو as a language of discourse as a language of discourse یہ communication use کرتے ہیں لیکن انگریزی اخبار میں یہ لوگ لکھتے ہیں اس کے نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ لوگ the news اخبار میں جو dispatchers و stories لکھی جاتی ہیں وہ بہت بری لکھی بھی ہوتی ہیں اور اتنی بری لکھی بھی ہوتی ہیں کہ reporters مختلف جگہوں سے کاغذرز document یہ noting کر کے لاتے ہیں اور وہ understanding کر سکتے ہیں اس کو اس کو lump کر دیتے ہیں ایک story کے اندر اور آپ اگر news کی stories پڑھیں تو اس میں غلطیاں مطب دھیر لگا ہوتا ہے غلطیوں کا اور اس کے علاوہ اس کی کوئی sense نہیں ہوتی کوئی direction نہیں ہوتی اور سب سے زیادہ foreign funding case میں چکے for obvious reasons کہ the news junk اور geo group چکے تحریک انصاف اور امیان خان کے بعد خلاف ہے تو سب سے زیادہ جو reporting کی ہے وہ news اخبار نہیں کی ہے اور وہ بہت ہی مطب جو ہے misleading قسم کی mis informative قسم کی dis information based قسم کی reporting ہے جس سے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی اس میں بار بار اعداد و شمار لکھے ہیں لوگوں کے نام لکھے ہیں کمپنیوں کے نام لکھے ہیں courts کے references لکھے ہیں sections court came ہیں لیکن you cannot understand anything so یہ ایک علمیہ ہے یہ ایک tragedy ہے اور میں چاہا رہا ہوں کہ ایک broad picture آپ کے سامنے ہے so let's start with a broad picture کے اس case کی broad picture ہے اچھا جب یہ جو ساری misinformation کی جاتی ہے پہلا میں ایک اور second point میں کہہ دوں کہ یہ case اتنا الجھاوا اس لیے ہے کہ بہت پہلے ہی election commissioner پاکستان نے 2014 میں جب اکبر ایس بابر کے case لیکن آئے ہیں اور اس قید کے case پہنچا ہے تو election commissioner پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیصلہ کر لیا کہ اس کو اس کو لٹکانا ہے تحریک انصاف نے بھی اس کو لٹکایا مارے خوف کے کیونکہ نظر آرہا تھا کہ عمران نوازشری صاحب کی گورنمنٹ تھی 2013 سے 2018 تک پی ایمیلن کی گورنمنٹ تھی اکبر ایس بابر کو بہت جلدی پی ایمیلن کی support حاصل ہو گئی یہ ایک political case بن گیا یہ کوئی professional case تو تھا نہیں شروع میں تو لڑائی تھی اکبر ایس بابر versus عمران خان ego battle تھی کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ one of the founding members تھے وہ ظاہر ایک بہتر status بہتر treatment expect کرتے ہوں گے خان صاحب سے خان صاحب نے وہ دیا نہیں اس قسم کے ناراض لوگ جو ہیں ان کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں جن کو کہ عمران خان صاحب نے one or the other reason ناراض کر دیا ٹھیک اچھا اب اس کے بعد وہ پی ایمیلن نے کیش کر دیا اور ایک رہی کہانی شروع گی تو تحریک انصاف نے اس خوف سے time buying کی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے خلاف کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے اس کو دیکھ کے اس کی detail کو کہ صرف تحریک انصاف نے یہاں پہ time buying نہیں کی یہاں پہ election commissioner پاکستان کا بھی مدہ یہ تھا کہ اس کو کھو دو کھو دو کھو دو کھو دو اس کو لٹکاؤ لٹکاؤ کہو یہ لے آؤ یہ record لے کے آؤ یہ detail لے کے آؤ یہ data لے کے آؤ تاکہ چیزیں ارشتی چلی جائیں اور کچھ نہ کچھ اس میں سے ایسا مل جائے جس کی اوپر کوئی بڑی چیز جو ہے وہ بنائی جا سکے تو جب آپ اس کی reporting دیکھتے ہیں اس پر discussion دیکھتے ہیں اس پر جو پی ایمیلن کی یا پی 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 کی statement خاص کر کے پی ایمیلن کی statement جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے دیسے یہاں پر پی ٹی آئی foreign funding case جو ہے یہ کوئی پاکستان کے خلاف پاکستان کی ریاست کے خلاف پاکستان کی سیاست کے خلاف جو ہے یہ کوئی بہت بڑی بیرونی سازش ہے جس میں ہندوستان کی ایجنسی رو کی فنڈنگ ہے ہندوستانی حکومت کی فنڈنگ ہے یا امریکہ کی central intelligence agency نے فنڈنگ کیوی ہے یا یہودی lobby نے فنڈنگ کیوی ہے یا زائنس نے فنڈنگ کیوی ہے یا state department نے فنڈنگ کیوی ہے یا اسرائیل نے فنڈنگ کیوی ہے یا برطانیہ کی جو intelligence agency MI6 ہے اس نے فنڈنگ کیوی ہے یا کسی اور نے ساؤتھ افریقہ سے فنڈنگ کر دی ہے یا پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا یا پھر یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پیسے کی بہت خرد برد ہو گئی ہے امران خان جو ہے انہوں نے فنڈز کو ایسے گھمایا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پیسے فائدہ اٹھا لیا یہ امران خان کے قریب جو تین چار لوگ ہیں انہوں نے ان کے ایک آنٹس پر پیسے چلے گئے تو بسیکلی اس کو ایک بڑے scandalous اور sensational طریقے سے پوری چیز کو آج تک پریزنٹ کیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے آپ صحیح سمجھ بھی نہیں سکتے ایک اصل ایشو کیا ہے اینا در پوائنٹ اصل میں اس کا نام ہونا ہی نہیں چاہیے foreign funding case جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں foreign funding تو جو پاکستانی ذہن ہے اس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہاں ایک بیرونی سازش ہے باہر سے پاکستان کے خلافے کے سازش ہو رہی ہے اس کا یا تو کیس ہونا چاہیے تھا campaign funding پی ٹی آئی campaign funding case اور پی ٹی آئی funding case یا اس کا ہونا چاہیے تھا prohibited funding case جو اس کی exact description ہے کیونکہ یہاں پر ضروری طور پر جو معنی کی بات ہے کہ یہاں پر جس طرح سے election act 2017 کے اندر chapter 11 اور section 204 کو define کیا گیا یا redefine کیا گیا اس کی language کو اس حساب سے یقینی طور پر بعض prohibited ممنوع sources کی funding اس funding کے اندر آ گئی ہے ایک secondly اس کے اندر irregularities ہیں بے قائدگیاں ہیں اس میں غلطیاں ہوئی نہیں ہیں یہ سب چیزیں ہیں اسی لئے تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے گزشتہ کئی ہفتوں یا مہینوں سے اگر آپ فواد چوہدری کو سنیں اور خبیب صاحب کو سنیں کہ دی خالی ہماری funding کو ہی کیوں دیکھتی ہے election commission پاکستان 2018 سے کئی دفعہ پی ٹی آئی نے درخواستیں application ڈالی ہیں election commission پاکستان کے سامنے کہ آپ اسے کہتے ہیں پی 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 ملن کی funding کو بھی ہمارے ساتھ دیکھیں یہاں argument نہیں ہوتا ہے کہ ہم تو ابھی آپ کا case دیکھ رہے ہیں اس پہ کوئی progress نہیں ہو سکی لیکن وہ ایک بہت important point اس لئے ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کی funding کے اندر irregularities ہیں شگاف ہیں deficit ہیں غلطیاں ہیں issues ہیں اسی طرح کے درجلوں issues پی ملن کی campaign funding کے اندر بھی اور پی ٹی پی کی funding میں آپ کو نظر آئیں گے اور بہت سے cases میں ہو سکتا ہے کہ وہ irregularities یا lack of record یا absence of record جو ہے وہ ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے case میں پی ٹی آئی سے کہیں زیادہ بھڑکے ہوگا because پی ٹی آئی نے پاکستان کی پارٹی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک عام آدمی سے پاکستان کی جو ڈائیسپورا زیادہ امیر ہیں پاکستان کے لوگوں کے مقابلے میں تو ہم جو پاکستانی ڈائیسپورا کے individual لوگوں سے جو ہمارے سپورٹر ہیں ان سے ہم fund raising کریں گے اب یہ پارٹی پہلا سوال جو آ جاتا ہے ذہن میں اور انہوں نے وہ fund raising کی اور انہوں نے countless thousand سے یہ fund raising کی بعض لوگوں پر ایک ہے جس میں funding جو ہے وہ دیوی ہے اچھا اب political parties اس قسم کی funding کیوں کرتے ہیں یہ concept کہاں سے آ رہا ہے یہ concept basically طور پر امریکہ سے اور یورپ سے آ رہا ہے خاص کر کے امریکہ سے امریکہ میں اس کو campaign financing کہتے ہیں اور وہاں پر اس کے بارے میں laws بھی ہیں اس کی conventions بھی ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ laws یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ایک source سے خواب وہ Microsoft ہو خواب وہ Facebook ہو وہ Amazon ہو وہ General Electric ہو یا Bank of America ہو کبھی بھی کوئی سے زیادہ پیسے کسی ایک source سے نہیں لے سکتا اور اس کی تک اور اس کی logic یہ ہے تاکہ کوئی سیاسی جماعت یا political candidate یا political leader جو ہے کسی ایک financial source کے اوپر کسی ایک supporter کے اوپر ایک حد سے زیادہ dependent نہ ہو تاکہ future میں جب وہ public office کے اندھا آتا ہے اور اس کا رول ادا کرتا ہے تو کوئی بہت powerful supporters ایسے نہیں ہونے چاہیے جو اس کی public policies کے اوپر جو nation کے interest میں ہوں اس پہ اثر انداز ہو سکے تو یہ بنیادی basically concept ہے اور یورپ میں بھی یہی ہے برطانیہ میں بھی یہی ہے اور ہندوستان میں بھی اس کے حالے سے خاصے قانون جو ہیں وہ بن چکے ہیں وہاں پر بھی campaign financing party funding اب ایک issue ہے جہاں پارٹی کے active members جو ہیں جو card caring members ہیں میں رہا خالے بہت زیادہ بڑی تعداد میں بھارتی جنتہا پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ fundraising کرتی ہے اور بہت سے اس کے active members ہیں جو اس کو funding دیتے ہیں لیکن moving forward پاکستان میں سیاسی جماعتوں نے گزشتہ تیس ورس میں اپنی funding کس طرح سے کی ہے پاکستان میں تو کوئی لوگوں نے individual party workers کے ذریعے funding کی ہی نہیں ہے یا لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی card caring members رہے ہیں PTI سے پہلے PMLN کے PPP کے کو بہت زیادہ تعداد میں یہ نمبر میں رہے ہیں تو وہ funding کس طرح سے کی گئی ہے کہ جب آپ نے party کے tickets دینے ہیں MNAs کو MPS کو اور senators کو تو یہ expect کیا گیا کہ وہ party کے chairman کو پیسے دیں گے بہت زیادہ میرا نہیں خیال اور وہ پیسے دیے جائیں کروڑوں میں لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کبھی انہوں نے cross checks کے ذریعے یہ band draft کے ذریعے دیئے ہیں میرا خیال ہے یہ پیسے cash میں دیئے گئے ہیں اور یہ بزادے خود ایک بہت بڑا scandal ہے کہ کزشتہ تیس برس میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے جو ٹکٹ بانڈے ہیں MNAs کے MPS کے senators کے یہ different اور positions بھی لوگوں کو دی گئی ہیں ملک کے اندر اس کی جو پیسے لیے گئے ہیں donations میں party میں وہ party share میں نے کس طرح سے لیے ہیں کس financial instruments لیے ہیں لیکن آگے اس سے بڑے ہاتھ جو business groups کے پیسے لیے گئے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اس تیس برس میں پاکستان کی جتنے بڑے industrial groups ہیں business groups ہیں multi nationals کو چھوڑ کے جو اس قسم کی financing کرتے ہی نہیں ہیں اور ٹکا جواب دے دیتے ہیں لیکن پاکستان کے جو indigenous state ہیں اور business groups ہیں ان سے بے تہاشا پیسہ لیا گیا ہے ہر election سے پہلے ہر بلدیاتی انتخاب سے پہلے ہر provincial election سے پہلے national election سے پہلے پاکستان کی business groups سے بہت سا پیسہ لیا گیا ہے وہ پیسہ کیسے لیا گیا ہے کیا وہ پیسہ check سے لیا گیا ہے cross check سے لیا گیا ہے band draft سے لیا گیا ہے یا وہ پیسہ brief case پہ بھرے ہوئے cash سے لیا گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور بہت بڑا scandal ہے تو پی ٹی آئی نے تو بنیاد اس چیز کی ڈالی ہے کہ common آدمی سے دنیا بھر میں امریکہ میں یورپ میں کینیڈا میں آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں یورپ کے تمام ممالک میں مشہر کے وسطہ سے individual لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں ان کو لیکن issue ہے کیا ہم نے یہ تو کہہ لیا کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہے issue کیا اس میں irregularities کیا ہیں پہلے ہم امریکہ پہ دیکھتے ہیں امریکہ میں irregularity بنیادی طور پر یہ ہے کہ امریکہ میں ایک قانون ہے جیسے کہتے ہیں foreign agent registration act فارا 1934 کا یہ ایکٹ ہے اور امریکہ میں اب جب بھی کوئی campaign financing funding کرتے ہیں کسی بھی international entity کے لیے وہ کوئی government ہو سکتی ہے political party ہو سکتی ہے وہ کوئی cause ہو سکتا ہے environmental وہ کوئی publication ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ flood donation کے لیے ہو سکتی ہے تو اس کو آپ فارا 1934 جو ہے foreign agent registration act کے تحت وہ اس کو آپ register کرتے ہیں سو مجھو کہ اگر آپ lobbyist ہیں ہندوستان کے لیے پاکستان کے لیے ساؤدی عرب کے لیے ایک امریکن citizen بھی ہے تو اس کو بھی فارا کے تحت اپنے آپ کو امریکہ میں وہ register کرتا ہے پی ٹی آئی نے دو کم از کم companies کو register کیا under the فارا United States کے اندر کیونکہ جو funding raise کی لوگوں سے ان funding کو collect کیا ان دو companies نے اور اس کو پھر پاکستان اس کو transmit کیا دوسری طرف UK میں یورپ میں بہت سے اور جو یورپ کے countries ہیں وہاں پر پی ٹی آئی نے بقاعدہ امریکہ کے اندر directly پی ٹی آئی نے خود fund collection نہیں کی there is no پی ٹی آئی USA کے account سے غالبا نہیں کی گئی private companies کو فارا کے تحت register کیا گیا agent کے طور پر وہ پی ٹی آئی کے agent تھے جنہوں نے fund raising کی UK میں جرمنی میں فرانس میں اور different جگہوں کی اوپر پی ٹی آئی نے خود سے پی ٹی آئی پی ٹی آئی private limited companies کھڑی کی اور انہوں نے یہ fund raising کی اس میں جو irregularities تھیں جو بھی معاملے اور objections تھے وہ اکبر ایس بابر صاحب کو پتا تھے جب انہوں نے یہ case 2014 میں فائل کیا تو اب اس case کے اندر کی انہوں کی کیا potential irregularities ہو سکتی ہیں اور پی ٹی آئی نے fund raising کس طرح سے کی ہے وہ اکبر ایس بابر سے پی ایم ایلن تک پہنچیں اور جب 2017 کا election act بنایا ہے تو اس کا جو chapter 11 کے اندر section 204 ہے جو اس funding کو ڈیل کرتا ہے دو چار اس کی خالی لائنیں ہیں اس کے الفاظ کو بھی amend کیا گیا ہے اور الفاظ کو amend اور change کرتے ہوئے یہ چیز رکھی گئی ہے ذہن میں کہ کس طرح سے ان الفاظ کی جو نئی term ہے اس میں پی ٹی آئی کا case جو ہے وہ effect اس میں ہو سکتا حالانکہ پی ٹی آئی کی funding 2019 سے شروع ہوئی ہے سو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں پہلا جو چیز آپ کو screen پہ دکھاتا ہوں یہ chapter 1 ہے اس کا election 2017 کا page 2 جو میں آپ کو screen پہ دکھا رہا ہوں یہ chapter 11 ہے which relates to political parties جس میں 200 آپ section دیکھتے ہیں which is formation of the political parties کیسے ہوں گی پھر اب آپ کو اس کا page 3 دکھاتا ہوں اپنے ہاتھ میں جو ہے section 204 جو میں آپ کو بڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں section 204 کا 204 by 2 یہ کہتا ہے 204 کا 2 بھی چھوڑ دیں اس کا 3 یہ کہتا ہے any contribution or donation made directly or indirectly by any foreign source including any foreign government multinational or public or private company firm trade or professional association or individual shall be prohibited پھر paragraph اس کا sub paragraph sub section 4 کیا کہتا ہے any contribution or donation which is prohibited under this act shall be confiscated in favor of the government in such manner as may be prescribed معاملہ بڑا simple ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا 204 کا paragraph 3 ہے 204 by 3 اس کے اندر یہ جو الفاظ ہے public اور private company پہلے نہیں تھے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ پہلے یہاں پہ foreign government multinational اس میں یہ تھا foreign source including any foreign government multinational firm trade اور professional association بہتا تھے لیکن اس میں public اور private company نہیں تھا یہ الفاظ اس لیے ڈالے گئے ہیں کہ جب یہ الفاظ بندہ اس کو run کرتا چھوٹی چھوٹی companies ہیں جنہوں نے بضائے اس کے کہ اپنے ذاتی بینک اکانون سے پیسے دیتے اپنی private limited companies میں سے یہ چیک کاٹے میں نے یہ بھی چیک کی ہے کہ یہ چیک کے سائز کے ہیں یہ 200 ڈالر کے بھی ہیں 500 ڈالر کے بھی ہیں 800 900 ڈالر کے بھی ہیں 1000 1500 سکے بڑے بڑے چیک ہیں تو 800 کا ہوگا 2000 لیکن 2000 ڈالر سے اوپر کسی نے کوئی چیک وہاں نہیں دیا یہ کوئی اتنا serious and sensational معاملہ نہیں ہے جتنا پاکستانی میڈیا کی جو ریپورٹنگ کا طریقہ ہے اخبارات کا اور ٹی وی کا انکمپلیٹ ڈسکیشن ہوتی اس کو بنا دیا جاتا ہے بہرحال وہ اب یہ جو فنڈنگ ہے جو 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 پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی سے امریکہ میں لوگوں نے کی ہے جو پاکستانی ریجن کے ہیں وہ اس سیکشن کی 204 بی 3 کی ضد میں ضرور آتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر وہ پروہیبیٹڈ ہیں تو آپ اس کو 204 بی لے آئیں بینکرین ڈیٹا ہم سے شیئر کریں اور اس میں سے چونکہ اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا ہے اس پہ اس طرح سے ڈیبیٹ کی گئی ہے کہ یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو اس کے باٹم پہ جو جائیں گے اس کی تہہ میں جائیں گے پاکستان کے خلاف پاکستان کی پیٹی آئی نے کمپنیز بنائی تھی جو پرائیبٹ لیمیٹڈ کمپنیز پیٹی آئی کے نام پر بنائی تھی وہ بھی انڈر بھی ٹائٹل کمپنیز آ جاتی ہیں اگر ایک عدالت یا ای سی پی چاہے تو اس پوری چیز کو اگنور کر سکتی ہے اگر ای سی پی انڈی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ پروہبیٹڈ ہے چونکہ یہ کمپنیاں بنائی گئی تھی تو پھر ان کو کانفیس کیٹ بھی کر سکتی ہے باز انسٹینسز میں ایسے ایک انسٹینس ایسا ہے جو غالباً سب سے سیریس بتایا جاتا ہے جہاں دوبائی میں ایک کرکٹ میچ کروایا گیا جہاں گیر خان تہرین صاحب نے کہا کہ پیسے کیسے ٹرانسپنٹ کریں لیکن دوبائی میں کوئی فائنینشل طریقہ نہیں تھا یہ فنڈریزنگ یا کیمپین فائنینسنگ کرنے کا ان کے لاز اجازت نہیں دیتے تو کرکٹ میچ کروایا اس کی ٹکٹنگ کے جو پیسے کٹھے کروائے وہ ایک کمپنی بنائی پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے اس کے پیسے بھیجے گئے اب ظاہر ہے وہ بھی ایک کیسے بن گیا کہ یہ پیسے کیوں بھیجے گئے یہ کمپنی ہے لیکن ہر جگہ کوئی نہ کوئی وجہ ہاتھی باز جگہ پہ یہ ہوا کہ اسی قسم کے لیگل پرومنز کو آورکم کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی کی فائنینس کمیٹی تھی اس نے تین چار میمبرز کو یہ ارازت دی کہ ان کے ایکاؤنٹس میں وہ پیسے آ سکتے ہیں یہ سب پروسیجرل ایشیوز ہیں یہ سب ٹیکنیکل ایشیوز ہیں بدقسمتی سے پاکستان کے قانون میں یہ ہے کہ ٹیکنیکل اور پروسیجرل ایشیوز تو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن سبسٹینشل ایشیوز جو ہیں وہ کبھی نہیں سمجھے احکامات دیئے ان کے وہ جب عدالتوں میں کیسز چلے ہیں ہائی کورٹس ورہ میں چلیں تو اس میں صرف ٹیکنیکیلٹیز اور پروسیجرز کی اوپر بات ہوئیے کبھی سبسٹینٹیو ڈسکیشن نہیں ہو سکیں آج ساڑھے تین پونے چار برز گزرنے کے بعد بھی دو ہزار ساترہ آٹھارہ کو ٹیکنیکیلٹیز اور پروسیجرز میں تھساتے ہیں ٹیکنیکیلٹیز اور پروسیجرز کے اوپر ایک بہت بڑا بیانیاں اور نیلیٹیو جو ہے وہ شیپ کرتے ہیں اس کیس میں بھی اسی قسم کی جو ہے سیچویشن ہے ایکچل جو سپیرٹ ہوتی ہے قانون کی وہ ہے منزری کہ کیا آپ کا مائنڈ گلٹی ہے کیا آپ کی انٹینشن فراغ کرنے کی تھی کیا آپ کی انٹینشن نقصان کرنے کی تھی کیا آپ کی انٹینشن کامون آئین ملک ریاست کے خلاف کوئی کام کرنے کی تھی یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کخ بھی نہیں ہے اس کے اندر جو اصل اس کی حقیقت ہے یہ تو اس کی بیسک چیز ہے اب اس کی امپورٹنس کیا ہے دیکھیں میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مر رہے ہیں امران خان کے لیے اور امران خان ہی پاکستان کی ہوپ ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک غلط اپروچ ہے آپ اپنی پوری سٹرگل کو اپنی جذبے کو اپنی ایڈیالوجی کو آپ مس رپزم کر رہے ہیں اسے غلط ڈیریکشن لے کے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت ڈیپریس بھی لوگ فیل کرتے ہیں آپ کی سٹرگل میری سٹرگل پاکستانی قوم کی سٹرگل امران خان کے لیے نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی نہیں ہے یہ پاکستان کے لیے ہے ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ امران خان صاحب اپنی بہت سی کمزوریوں اور فیلیرز کے باوجود باقی جتنی لیڈرشپ ہمارے سامنے ہیں اس سے بہتر محمود خان and so on and so many other things لیکن ہم یہ جو بیسک سٹرگل ہماری ہے جو ہماری وہ پاکستان کے لیے ہے یہ ایک ایسا بدنصی پولیٹیکل ڈھانچہ ہے جو elite driven ہے یہاں کی پوری پاور کے اوپر دو دھائی سو فیملیز کا کنٹرول ہے یہاں ایک چھوٹی سی 0.1% elite ہے جس کے پاس پاکستان کے تیس پائنٹیس پرسنٹ جو financial resources ہیں یہ جو 3% of all پاکستانی wealth is concentrated in less than 1% of the hands یہ ایک بڑا سب سے زیادہ middle east میں یہ problem ہے پھر پاکستان میں ہے پھر انڈیا میں ہے امریکہ میں شاید یہ 20% کے قریب ہے اور چین میں 14% ہے اس قسم کا معاملہ لیکن یہ بڑی بری situation ہے یہاں کی جو political struggle آپ کی ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے اپنے interest کی خاطر اپنی rights کی خاطر اپنی political آواز کی خاطر اور اس لیے یہ particular case جہاں پر ایک political party تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے امران خان کے خلاف ایک ممکنہ disqualification کو argument develop کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس میں آپ کو interest لینا چاہیے اس کے بارے میں discussion کرنی چاہیے debate کرنی چاہیے سوال اٹھائیں پڑھیں اور اس کو tear it apart سو لیکن کسی کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے تکیو سو لینا چاہیے